بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ہماری زوم میٹنگز کا آگاز ہو چکا ہے تو آج ہماری جو گی یہ زوم میٹنگ پہلی زوم میٹنگ ہوگی تو اس میں جو ہے وہ کوشش یہ ہی ہوگی کہ جو لوگ بھی پارٹی سپنٹ کر رہے ہیں جنہوں کو ٹائم دیا تھا تو کافی سے لوگ اس پہ ٹائم پہ آ نہیں سکے تو جو لوگ بھی نیکس زوم میٹنگز میں ہمارے رہے ساتھ پارٹی سپنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کائنڈلی میک شور کریں کہ آپ آن ٹائم ہو آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہو اور جو اس جگہ پہ آپ بیٹھے ہو وہ جگہ جو ہے وہ پرسکون ہونے چاہیے تو چلیں جو میٹنگ کا آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ سر آپ سنیں اللہ کا کرم اللہ کا حسان میں بھی ٹھیک ہوں جی بتائیے گا کیا پرابلم چل رہے ہیں آپ کی لائف میں سر فو بیا انگزائیٹی ہے ڈیپریشن کس چیز سے فو بیا آپ کو فیر آف ڈیتھ اچھا اور بس جو جو پہ دیکھیں اس چیز سے وہ میں بطل جو چیز میں سن لوں نا اس چیز کی ٹنچن میں اپنے مائنڈ میں ساتھ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور سر ایک اور یہ ہے کہ نا فرسٹ آف وال نا مطلب یہ میری پپو کا تھا پرابلم جو یہ ڈیپریشن نا اور اس کے پاس چاچو کو پھر میری گڑی سسٹر کو بھی یہ پرابلم ہوا پھر یہ مجھے بھی ہوا تو اب تو فیملی میں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ہمیں نا فیملی پرابلم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز اور کچھ نہیں ہے سر خواب بہت آتے ہیں روز خواب بہت آتے ہیں اور میرا ڈیپریشن کا سٹارٹ نا مجھے مطلب پرابلم کی یہ ہے کہ مجھے خواب بہت آتے ہیں مجھے جو میں یوٹیوب اب کی آواز کٹ کی دوبارہ بتے گی سر روز خواب آتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں کہ چیز ان خواب نہ آئے خواب کس چیز کے بارے میں آتے ہیں میں ان کی تابیریں دیکھتی رہا ہوں سر زیادہ تر کیا جو میں ایک خواب آیا میں اس کی تابیر دیکھ لیتی تھی ٹھیک ہے سر فرسٹ آف آل نا مجھے کیا ہوا اپریل کے نا ڈیز مجھے پراپر نہیں یار اپریل کا ڈیز تھا تو میں ایسی ایک دم سے نا مارکٹ سے ہو گیا ہی تو میرے اندر ایک فیر تھا کہ میرا دل ایک دم پرشان ہو گیا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ انسان کو مرنے سے چالیس دن پہلے ایسا خواب آتا ہے وہ میں نے مائنڈ سیٹ کہہ لیا کہ انسان کو چالیس دن پہلے پتہ لگاتا ہے کیسا خواب آتا ہے وہ چالیس دن پہلے جو آتا ہے خواب وہ کیسا خواب ہوتا ہے سر وہ تو ویڈیو دیکھی تھی وہ کوئی مذہب وہ بتا رہے ہیں کہ دلی کا یوں فرمان ہے کہ چالیس دن پہلے ایسا خواب آتا ہے تو مجھے وہ زیادہ اٹینشن ہوتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ وہ کیسا خواب ویسا خواب نہیں آپ نے دیکھا نہیں نہیں ویسا خواب نہیں دیکھا اس دن جس چیز سے پرشان تھی جب میں صبح سکول جا رہی تھی مطلب میں سکول جا رہی تھی تو میں سکول جا رہی تھی رستے میں کبرستان آیا تو سارا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی تو اس رات کو مجھے کبرستان خواب میں آیا ٹھیک ہو گیا پھر رات کو میں نے خواب میں بھی وہی دیکھ لیا پھر نیچ دے میں نے تعبیر دیکھنا چاہیے پھر جس طرح خواب آتے اس کی تعبیر دیکھتی پھر جس طرح میں اس طرح پرشان ہوتی رہتی کہ یوں آیا یوں آیا اب یوں آیا پھر ایک دن ایسے ہی میں نے تعبیر دیکھتی رہتی دیکھتی رہتی ایک دن میں نے اپنے خواب کی تعبیر سارچ کرنا چاہیے لیکن وہ میرے خواب کی تو تابعی نہیں تھی اس خواب میں یہ تھا بتانے والے نے یہ بتایا کہ انسان خود کو بیمار دیکھے تو اسی سال میں اللہ معاف کرے جو مطلب پیر اور ڈیفت اس کی مطلب ڈیفت ہو جاتی ہے پھر وہ مجھتنی ٹینشن پھر میں نے ایک دن سوچا کہ مجھے وہ خواب تو نہیں نہ آیا میں کیوں پرشان ہو رہا ہوں پھر اسی رات کو مجھے وہی خواب آیا جس کی تابعیر میں نے بری دیکھی تھی ہم اچھا ٹھیک ہے یہ ساتو پھرا وہ بھی مجھے دو تین پر وہ اس خواب نے اتنا ایریٹیٹ کیا ہے مجھے اکثر مطلب آپ روز خواب رات کو اکثر کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ خواب آتے ہیں سارے خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں سارے خواب ڈراؤنے ہیں آپ کے ہلو 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 جی جی سر اچھا میں پوچھ رہا ہوں سارے خواب ڈراؤنے ہیں آپ کے سارے خواب ڈراؤنے ہیں آپ کے مطلب نا جو چیز میں دن میں سوچ رہی ہوتی ہوں وہ بھی مجھے خواب میں آ رہی ہوتی ہے رات کو ٹھیک ہے اتنی چیزیں بہت ہے کہ کوئی اور چیز بھی ڈسکس کریں جو دن میں سوچ رہی ہوں کافی باری سے میں صحیح ہو جاتی جی جی میں نے کہا اتنی چیزیں بہت ہے آپ کے لیے جو آپ نے پرابلمز اتنی بتائی ہیں اتنی بہت ہے ان کو سوٹ اٹ کریں اور بھی کچھ ہے یہی پرابلم ہے مجھے یہی فیر ہے مطلب مجھے خوابوں سے ڈال لگتے ہیں خواب دیکھتی ہوں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ہماری ہے یہ زوم میٹنگز کے اوپر آپ کی میری بات ہو رہی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میٹنگز کو کنڈک کرنے کا یا ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی ہلپ کر سکیں پہلی چیز سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اس میٹنگز میں جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی پرابلمز کی سلوشن میں آپ کو دوں گا وہ میرے سلف ایکسپیرینسز کی بیس پہ ہوں گے اور میں خود چونکہ دپریشن سے انزائیٹی سے بہت عرصہ گزرا ہوں بسیکلی میں بچپن سے ہی چائے وہ جنرل آئیز انزائیٹی ریسورڈر میں تھا پھر مفتر طرح کی انزائیٹیز اور یہ چیزیں اور دپریشنز میں ان سب چیزوں سے ساڑھے تین سال کے عرصے میں باہر نکل کر آئے یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گا تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی لائف میں یہ جو پرابلمز ہیں یہ چلتی رہیں گی اور مطلب وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے بڑھ جائیں کیونکہ ہر وقت کے ساتھ انسان بدلتا ہے لائک جیسے سے آپ کی ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے بہت سی چیزیں انسان کے ڈاؤن جاتی ہیں آپ کا جو بیسک پرابلم ہے that is ڈر ٹھیک ہے وہ ڈر ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے اندر ڈر کو ڈال لیا ہویا بیسیکلی آپ آور تھنکر ہوں گے چھوٹ چھوٹ جیلوں کو سوچتے ہوں گے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے اور جو آور تھنکر بندہ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے جو وہ سنتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے وہ ویسے ہی محسوس کرتا ہے آپ بھی جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں اور جو یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہیں آپ ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں اب ہمیں خواب کیوں آتے ہیں اس پر میری بہت انڈیٹیل ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پر میری بہت انڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں کیا ہے ہے کہ میں نے بڑی کلیر ایک چیز بتائی ہے کہ جو آپ دن بھر میں سوچیں گے نا آپ کا دماغ اسی انفرمیشن کو سٹور کرے گا اور اسی انفرمیشن کے امیجز ہمیں دکھائے گا وہ امیجز جو ہوتے ہیں وہ خواب کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں ابھی کیا ہے آپ اپنے دس پندرہ بیس خواب دیکھ لیجیگا ان کو انیلسز کر لیجیگا وہ سارے کیا خواب ہوں گے وہ سارے خواب جو ہوں گے نا وہ آپ کے ڈر کے بیس پہ ہوں گے اور وہ وہی خواب ہوں گے جو آپ نے یا تو دن میں پڑے ہوں گے یا کس سے سنے ہوں گے اور یا آپ نے کوئی ریسرچ کیے ہوں گے اب چونکہ خواب آپ کے آپ ہی کی جو آپ اندر ڈار رہے ہیں وہی انپوٹ آپ کے پاس آ رہی ہے وہی آپ کے نکل کے آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ چونکہ اس چیز سے ڈار رہے ہیں اور وہی چیز آپ کو ڈر آ رہی ہے آپ اپنے خوابوں سے ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ مجھے یہ خواب آئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈر کی ایک نا وہ کیا کہتا ہوں اس کو کہ ڈر کا بھی ایک فارمولہ ہے وہ ڈر کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنا آپ ڈر سے ڈریں گے نا آپ کا ڈر آپ کو اتنا ڈر آئے گا آپ جس دن اپنے ڈر کو یہ چیز سمجھا دیں گے یا یہ چیز بتا دیں گے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میرے لیے یہ چیز اتنی معنی نہیں اٹھتی جیسے آپ کو فرض کریں fear of death کے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ جی لگتا ہے میں مر جاؤں گی آپ اپنے آپ سے جتنا یہ چھپاتی رہیں گی جتنا اس کو لے کے بھاگتی رہیں گی جتنا اس چیز کو لے کے ڈرتی رہیں گی even میرا بھائی کا جب انتقال ہوا تو میں اس چیز کو لے کے بڑا سوچتا تھا کہ یار میں مر جاؤں گا ایک دن آئے گا میری بھی موت ایسے ہی ہو جائے گی اچانک موت ہوئی تھی میرے بھائی کی اچانک ایک دن لیٹے ریٹے اچانک میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یار میں جو ہے نا وہ مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا میں نے بہت بڑا عرصہ depression میں گزارا ہے اگر میں life coach بنا ہوں تو میں ایمیں نہیں بنا دیکھیں زندگی میں نا جب تک ہم کسی چیز سے سیکھتے نہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے ہزاروں بندوں کے ساتھ ایک جیسا experience ہوتے ہوں گے ہزاروں بندوں کے ساتھ ایک جیسے environment میں ان کی growth ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اس کے پیچھے اور اس کے logical اگر آپ دیکھیں اس کے background پہ stories دیکھیں تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ کچھ لوگ اس سے سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سیکھتے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ یہ جو ڈر ہے نا ڈر ہے یہ تو بہت پہلے سے ہے میرے ساتھ اور یہ تب تک میرے ساتھ رہے گا جب تک میں اس سے ڈرتی رہوں گے ٹھیک ہے آپ ڈرتی رہیں گے یہ ڈر آپ کو ڈر آتا رہے گا یہ نا سوچیں کہ آپ نے like خود کو ٹھیک کرنا ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے every time خود کو like negative سے positive کرنا ہے اگر آپ میں آپ کو اس کی چھوٹی سے مثال بھی دیتا ہوں like میں جم گیا تو میرے میری پہلے سوچ ہوتی تھی کہ مجھے جم جا کے نا جسٹ باڈی بنانی ہے باڈی کے لیے میں نے fitness کے لیے یعنی کہ باڈی شوڑی بن جائے میری اور اس چیز کے لیے میں نے بہت سارا عرصہ ضائع کر دیا لیکن میری باڈی نہیں بنی پھر ایک دن میں نے اب جب میں join کی تو میں نے سوچا کہ یہ میری life کا process ہے مجھے اسی چیز کو کرتے رہنا ہے اگر میں اسی چیز کو کرتا رہوں گا تو میں زندگی میں fit رہوں گا تو میری fitness کا تعلق میرے gym کرنے سے ہے آپ کا بھی جو بھی life میں problem اپنے اپنے mind کو ایک چیز سمجھا دی نہیں ہے کہ میں نے اپنے دماغ کو every time negative سے positive کرنا ہے میں نے اپنے دماغ کو every time اچھے اور برے دونوں میں سمجھانا ہے کیونکہ آپ کا دماغ آپ کے بچے کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو negative کی طرف جو ہے نا اس کو root کر دیتے تو یہ صرف negativity آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ اسے positivity کی طرف root کر دیتے ہیں تو یہ صرف آپ کو positivity دکھاتا ہے ابھی آپ کا دماغ negativity کی طرف زیادہ ہے ڈر کی طرف زیادہ ہے ڈر ایک فطری عمل ہے ہم اپنی زندگی سے ڈر کو ختم کرنے سے بھاگتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ڈر ہماری زندگی کا حصہ اس نے رہنا ہے ہم نے خود کو اتنا positive کر لینا ہے کہ یہ جو ڈر ہے ہمارا یہ ہمیں ڈر آنا سکے ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو ڈر آئے ڈر آئے نہیں سکے گی تو کہا آپ اسے ڈریں گی اگزیکلی اچھا اب مجھے بتائیں آپ کی life کی ابھی routines کیا چاہ رہی ہیں کس طرح کی آپ کی routines ہے کتنے بجے سوتی ہیں کتنے بجے اٹھتی ہیں کیا سب کرتے ہیں اور routine کا کتنا impact آپ کے اوپر پڑتا ہے یا اب جب یہ routine میں آپ کو بتاؤں گا اس کو follow کر کے آپ مجھے بتائیے گا جی بتائیے گا سونے اٹھنے کی اور پورے ایک دن کے routine بتائیں اے صبح تو ارلی اندہ مورننگ مطلب کالیج جانا تھا نا یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے میں کالیج سے اپنا بھی اس کر رہی ہوں تو صبح اور کالیج سے مطلب دو بجے تک میں آتی ہوں تو تقریبا میں تین بجے سوتی ہوں پہ پانچ بجے اٹھ جاتی ہوں اور سم ٹیم میں سہل یوز کرتی رہتی ہوں تین ہوں اور رات سب بارہ ساڑھے بارہ تک سو دے بارہ ساڑھے بارہ مطلب ایک بجے تک یا یا سر اور سینٹر میں سر میں بچوں کو ٹویشن بھی پڑھا دیتی وہ بھی میں نے اس لیے شروع کیا کہ میں بیزی رہوں تو مطلب مطلب میرا ڈائی ویٹ اچھا ٹھیک ہے بک ریڈنگ کا شوق ہے آپ کو ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ قرآن ریڈنگ کی عادل ڈالیں آپ نے قرآن ریڈنگ کی عادل ڈالنی ہے اور روزانہ تھوڑا سا آپ نے قرآن پڑھنا ہے اپنے ریلیجیس بلیف سٹرانگ کریں میں ایک چیز کہتا ہوں جس کی ریلیجیس بلیف سٹرانگ ہوتے ہیں وہ بندہ ہمیشہ سٹرانگ رہتا ہے ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ریلیجیس بلیف ہوتے ہیں دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے جلدی سو جلدی اٹھو تو یہ گلتی آپ کر رہی ہیں اگر آپ کو چاہیے آپ کے مسئلے کا حل تو پہلی چیز تو یہ کہ دین سے کونیکشن بیسک کونیکشن اپنا سٹرانگ کریں جلدی سویں جلدی اٹھیں صبح فجر کی نماز کے بعد جب آپ اٹھیں تو تھوڑی سی واک کی عادت اپنا ہے تھوڑا واک کرنا آپ کا بڑا ضروری ہے اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ ناشتہ گھر سے کر کے جائیں دوپہر کا کھانا آپ گھر آ کر کھائیں اور جو سونے کا اپنے پیریڈ پاور نیپ آپ بہت زیادہ لے رہی ہیں اس لئے آپ کو رات کو لیٹ نیند آ رہی ہے پاور نیپ میکسیمم پندرہ سے تیس منٹ کا ہونا چاہیے بلکہ میں تیس منٹ بھی آپ کی جو ہے نا وہ ایج میں نہیں ریکمینڈ کروں گا پندرہ منٹ اس کے بعد آپ شام کے ٹائم ایک واک اپنی روٹین میں آئیڈ کریں جب آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں تھوڑی واک شوک ساتھ ہی کرتی رہیں بچوں کو پڑھاتے رہیں واک کرتے رہیں ایون میں اپنے آفس میں یہاں واک کرتا رہتا ہوں چلتا رہتا ہوں واک کرتا رہتا ہوں اور پھر آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھالیں مغرب کے فوراں بعد آپ کھالیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ ایک گھنٹہ واک کریں اور پھر آپ سوچیں سیل کا زیادہ استعمال آپ نہ کریں اور یوٹیوب پہ کسی بھی چیز کی سرچ کرنا اور یوٹیوب پہ کسی بھی قسم کی سرچ کرنا بند کر دیں آپ جس بھی کسی کی پرابلم کے بارے میں سنیں آپ اس سے بھاگے نہیں آپ اس کو ایک نیگٹیو سے پوزیٹیو سنٹینس دے دیں مصلاف فرض کریں کہ کسی کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ فلاں کو یہ تکلیف ہو گئی فلاں کو وہ تکلیف ہو گئی تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ نہیں جوڑنا آپ نے ایک ہی چیز اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تندرستی دے ہاں وہ پروپر میڈیکیشن کرے گا ہاں وہ پروپر چیزیں کرے گا تو انشاءاللہ اتیاد کرے گا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تندرستی دے آپ نے اس چیز کو نیگٹیو سنس میں نہیں لینا آپ نے پوزیٹیو کر دینا ہے اور فیر آف دیتھ کو ہمیشہ آپ نے ایک ہی چیز کہنا ہے کہ مجھے زندگی موت کی حقیقت ہے ایک نہ ایک دن وہ آ کر رہنی ہے مجھے ڈرنا موت سے نہیں ہے ڈرنا اپنے عمالوں سے ہے میرے عمال اچھی ہونے چاہیے مجھے نیکی کی اللہ تعالیٰ حمد دے طاقت دے تفیق دے اور میں میکسیمم جو ہے وہ نیک عمال کر سکو آپ کے عمال اتنے ہونے چاہیے کہ وہ عمال آپ کو اس لیول پر آپ کو اندر سے ایکسائٹمنٹ دیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اس دنیا میں یہ عبرت کی جا ہے دل لگانے کی جا نہیں سو یہ آپ کی اندر سے وہ فیلنگز آئیں خود کو جتنا زیادہ ہو سکے پوزیٹیو رکھیں پوزیٹیو انوائرمنٹ میں رہیں کبھی آپ نے انگور کا گچھا دیکھا ابھی میں کھا رہا تھا تو میں نے اس پہ ایک ویسے تھوٹ میرے مائنڈ میں گزرا میں نے دیکھا کہ کر رات کو میں نے فریج میں انگور کا گچھا رکھا تو اس میں ایک انگور خراب تھا میں ایک بھی تھوٹ خراب ہوگا تو وہ پانچ چھے دس پندرہ تھوٹس آپ کے خراب کر دے گا تو دماغ کا تو کام ہی تھوٹس کو آن این آن 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 آف کرتے رہنا تو آپ اگر ہر تھوٹس کو پکڑتے رہیں گے تو مطلب آپ نے جو ہمارا مائنڈ ہے ریگولرلی بیسس پہ ہم سے ٹوئنٹی پرسنٹ انرجی لیتا ہے اور ایک آور تھنکر بندے کی تو انرجی اس سے زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انرجی لگا دیتا ہے اس لیے وہ مطلب بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ڈاؤن رہتا ہے بہت زیادہ اس کو انرجی کی کمی رہتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیزی رہتا ہے چائے پیتی ہیں آپ کبھی کبھی مطلب ایسے اتنا شوک وغیرہ نہیں ہے کبھی پیتی ہیں مطلب سیر ہو رہی ہوں نا تکاورتا پیتی ہیں that's good چائے ویسے نورملی آپ ایک آدھا کپ لے سکتے ہیں لیکن میں انسائٹی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب میں انسائٹی میں تھا تو مجھے برین فوق کرتی تھی یہ چائے اور ابھی بھی میں نے چائے پی کر دیکھی تھی تو مجھے ابھی بھی برین فوق کرتی لیکن میں پھر بھی اپنے مائنڈ کو کھل کھول کے میں کر لیتا ہوں اس کو شفٹ کر لیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلا بندہ جو ہے نہ وہ چائے سے بچے تو that's better اچھا آپ کے سارے سوال ہو گئے اور ان کے جواب بھی ہو گئے یوٹیوب ریسرچ آپ نے بند کر دینی ہے fear of death پہ آپ کا ہو گیا آپ کو family ہے تو وہ آپ sensitive ہیں اس وجہ سے ہیں آپ کے dreams تھے ان کے اوپر ہو گیا اور dreams آپ کے depend کرتے ہیں آپ کے thinking پہ آپ کی thinking ٹھیک ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو گئی اب اس پہ بتائیں آپ عمل کریں گی انشاءاللہ کتنے پرسنٹ انشاءاللہ start کریں گے انشاءاللہ start نہیں مجھے بتائیں اس پہ عمل کتنے پرسنٹ کریں گے انشاءاللہ 100% exactly 100% کریں گے اور کل سے نہیں آج سے کریں گے اگر 100% نہ بھی ہو تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے جتنا ہوتا ہے اتنا کریں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے اپنا بہت خیار رکھے گا اور یہ چیزیں جو باتیں میں نے آپ کو کہیں ہیں ان پہ عمل کریے گا اور پھر اپنی زندگی کو بدل کے ضرور بتائیں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں تو ویڈیو کو احتتام یہی کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے نیکس کا بھی بات ہوگی اسلام علیکم اللہ پیس